جیرکپور سملا ہائیوے پر استیت آرجو ہوتل میں ایک سٹاف ممبر کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہوتل پربندگوں کو دوارہ اچانک ہاتھ سے ہونے کی بات کہی گئی لیکن مرتک کے پریجنوں نے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہوتل پربندگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے موت ہو گئی وہ بے بنیاد ہیں جس پر مرتک کے پریجنوں نے آج ہنگام پوروک جیرکپور سملا ہائیوے جام کر دیا وہیں ہم آپ کو بتا تھے کہ جس کے بعد مرتک یوک کے پریوارک صدر سنوے کافی ہنگامہ کیا مرتک یوک کے پریجنوں نے پنچکلا کال کا روڈ جام کر دیا جس کاران لمبا جام لگا رہا اور رہ گیروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا موقع پر پہنچے تھانہ ڈکولی کے ایسچو کلویر سنگھ نے پریوار کو بنتی کاروائی کا بھروسہ دیا اور جام کھلوانے کی کوشش کی جس کے بعد پریجنوں نے تھانے جا کر شکایت اور کاروائی کی اس معاملے میں جو مرتک کے پریجن ہیں منکی باد بھی آپ کو سنواتے ہیں اور وہیں تھانہ ایسچو کلویر سنگھ نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے سر دس سال سے یہ لڑکا اسی ہوتل میں لگا تھا اس کے سرپے باپ نہیں ہے سر ان لوگوں نے کیا ہوا ہے اندر کچھ نہیں پتا جب چھے میں ایڈمیٹ کر دیا تب ان لوگوں نے ان کو خبر کی وہاں ایڈمیٹ کرانے کے بعد اور موت کی خبر دیا ان لوگوں نے سر کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے سی سی ٹی بھی کیمرے ان کی ہوتل میں لگے ہیں سر چیک کرا دیا جائے ہم مان لیں گے ہم تو کہتے ہیں ہم مان لیں گے اور ہم سر ایسی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ چلا گیا جس ماں کی بھائیہ اولاد جائے گی اس کے سرپے پتی نہیں ہے تو وہی تھا کمانے والا ان کے دنیا اجڑ چکی ہے کوئی بھی نہیں ہے اور وہی ایک بچہ کماتا تھا سر اس کے موت کی خبر سنکے بتاؤ ماں کے دل پہ کیا بیٹھے گی سر ایک میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتی ہوں کار روائی کرنے میں یہ لوگ لیٹ کر رہی ہیں ہاں کیونکہ جب موت ہو چکی ہے تو سر انکھوئی بھی ہونی چاہی ہے نا اس کی کل سے ڈیڈ بوڈی پڑی ہے چھے سیکٹر میں کوئی انکھوئی نہیں ہو رہی ہے وہ لوگ دالا لگا کے آرام سے بیٹھے ہیں باتاؤ ہم کہاں جائیں گے یہ کل سام کو چھے ہو گئے ہاں چھے ہو گئے ہاں چھے نے ایڈ میٹ ہے سر ہی لوگوں نے کب ایڈ میٹ کریا ہمیں نہیں پتا سر سو نہ لے کے پتالی کوسٹ مارے میں کہاں لے گئے ہمیں کچھ نہیں پتا لڑکے کا نام کیا ہے سر سر اندر گمار جی نام ہے سر اندر گمار جی نام ہے اس کی عمر تھی بے سل بے سل بے سل تھی ہم تو جی نیا چاہتے ہیں جی جس کا بچہ چلا گیا سر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بس نیا چاہیے دو لڑکے کی بہنیں ہیں اور ماں ہیں اور ایک بھائی ہے جی جو بھائی ہے وہ بلکل کوئی کسی کام کرنی ہے اور اسی پر ساری جمعہ داری تھی دارودمار تھا ابھی بیعہ کرنے والی بہنیں ہو رہی ہیں وہ تو چلا گیا دنیا چھوڑ گیا جی ماں کو بھی چھوڑ گیا جی سر کاروائی ہو جائے آپ لوگوں کی نجروں میں ہے سب کچھ سر ہمیں مطلب نیائے دیلا دو نیائے دیلا دو کچھ نہیں اور چیئے سرندر سنگھ نال بچہ بھی پچی سال دا آر جو ہوتل چکام کر دا ٹھیک ہے پرائی بیٹا ہوتے اور رات انہیں کھانا کھان دیاں تڑکا لوندیاں فریج تو کو پانڈا چکیا انہوں کرنٹ لگیا انہوں نے ماتا ڈڈ بوڑی ہوسپیٹل لگائی ہے ماتا دا بیان حاصل کر کے جو باندی کھانو نی کروئی کر دیاں پر تاہل کتی جا رہی ہے بہر ہی ہے دیت کو میں بھی کرنٹ کے میں لگا کرنٹ لگردان ہوئی ہے ماتا یہ ہی سننے چاہایا باقی ملاجہ پوست ماٹم کرا رہے ہیں آر جو ہوتل ہے کہ آر جو رات آنڈا آگیا ہے آہاں جی آج صویب رات صویب رہی ہے پوست ماٹم جو پتاہل آج دے گا آچھا آچھا جو بندی کارویٹو بیلک اور قنونن سار کارویٹو نہیں جی کوشنی ہو چارے جی میں محل آوائی جی لوگ آگے تھے ہوتل گاڑی کو جی رشتیدار اینا دے تھانے بیٹھے یا انہوں نالی آ رہے ہیں بیان لیا کی کاروی کر